نمشکر دوستو میں ہوں شیف کاند گودم سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کا جیون کوش میں بھائی کیوی ایک ایسا فروٹ ہے جو دکھتا ہے آپ کو دکانوں پر پڑا ہوا بہت سارے لوگ خرید بھی لیتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں خریدتے ہیں لیکن آج میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہترین فائدہ ہے جس کے بعد اس کو آپ خریدیں گے اور ساتھ ہی اس کے نقصان بھی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے بھائی کوئی بھی چیز ہو جو فائدہ پہنچاتی ہے نا وہ تھوڑا بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی رکھتی ہے تو کھانے سے پہلے جانتے ہیں کیوی کے ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ فائدے اور نقصان جب سواستے کو ٹھیک رکھنے کی بات ہوتی ہے نا تو سب ہی کہتے ہیں کہ بھے پھل کھاؤ پھل کھاؤ بے شک گنکاری پھلوں کی کمی نہیں ہے لیکن ہم آج آپ کو صرف کیوی کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے ویسے کیوی فروٹ سواد کے ساتھ ساتھ کئی گنوں سے بھرپور ہوتا ہے کیوی ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں آپ لوگ پہلے سے سیاد کم جانتے ہوں گے پر اب یہ ہر جگہ آسانی سے ملتا ہے کیوی مکھے روپ سے کہاں سے آیا کیوی چین کا ہے لیکن اب یہ بھارت جاپان اور دکشن پوروی سائیبیریہ میں بھی اگایا جاتا ہے اسے چینیز گوزبیری کے نام سے جانا جاتا ہے چلیے پھر اس کے فائدوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کون کون سے گن اس میں ٹھوک ٹھوک کے بھارے گئے ہیں کیوی کے اوشد ہی ہے گنہ ہے بھائی کیوی کے اوشد ہے گنہ کے اگر بات کرو تو اس میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی انفلمنٹری انٹی ہائپر ٹینسیو جو رکچ آپ کو نیانترن میں رکھتا ہے وہ ہوتے ہیں جیسے کہ کون کا تھکا جو ہوتا جو جم جاتا ہے کیوی نہیں جم انہیں دے گی گونہ اس میں بہت سارے ہیں ویٹمین سی ہے پوٹیشیم ہے کیلشیم ہے فائبر بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہردے سمندی روک جو ہے وہ نہیں ہوں گے اب بتاتے ہیں سواستے کے لیے کیوی پھل جو ہے اس کے فائدے کہاں کہاں کیسے ہوں گے سب سے پہلے ہم ہارٹ کی بات کر لیتے ہیں ہردے روک کے لیے کیوی فروٹ کے فائدے کی اگر بات کریں تو ہردے کے لیے یہ بہت لاپکاری ہوتا ہے ہارٹ دل سمجھ گئے دراصل ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ کیوی فروٹ ہارٹ روک کی سمسیاؤں سے ان کو روکنے میں بہت فائدے مند ہے اگر اس پھل کا کیوی کا 28 دن تک لگاتار سیون کیا جائے تو پلیٹ لیٹ جو ہوتی ہے ہائپر ایکٹیویٹیز پلازما لپیڈ اور رکچاب جو ہوتا ہے اس کو نیانترن میں رکھا جا سکتا ہے آسان سب جو میں سمجھاؤں آپ کو کیوی جو ہے اس میں کارڈیو پروٹیکٹیو گن ہوتے ہیں یعنی ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنے والے گن ہوتے ہیں جو آپ کو ہردے روگی جو ہردے سمندی روگ جو ہے اس سے بچا سکتے ہیں اگر کسی کو ہردے روگ ہے پہلے سے کوئی ہارٹ کا مریض ہے مطلب پیار والا نہیں ریل والا تو بھائی دوائیوں کے سیون کے ساتھ اگر اسے کھانا ہے تو ڈوکٹر سے صلاح ضرور لے لیں ٹھیک ہے نا نمبر دو بہت بڑی سمجھ سے ہے پاچن اور قبض کی لیکن یہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے کیوی کا فروٹ جو ہے پاچن اور قبض کے لیے بھی کیوی کھانے سے بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں ہلکے فلکے قبض کی سمجھ سے کیوی فروٹ کا استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اس میں لیکسیوٹ گن جو ہیں وہ ہوتا ہے جو پیٹ کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے وہیں ایک سٹڈی کے دوران اس سے یہ بھی پایا گیا ہے کہ اس میں irritable bowel syndrome جو ہوتا ہے جو پیڑیت ہوتے ہیں لوگ اگر چار ہفتے تک آپ اس کو کھاؤگے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا پرنام سوروپ یہ ہے کہ مل تیاغ یعنی کی پوٹھی اس میں جو بار بار آپ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بار بار جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں کیونکہ صاف ہوتا ہی نہیں آت تو یہ اس کارے پرنامالے کو صدھارے گا اور آپ کی جو جانے کی پوٹ پہ جانے کی جو آدتیں ہیں بار بار کی اس کو کم کر کے ریگولر کرے گا ڈائیبٹیز کے مریض بھائی شکر میٹھا کیوی کو کم گلائسیمک انڈیکس یعنی لو جی آئی کی لسٹ میں رکھا گیا ہے کم گلائسیمک انڈیکس والے خادی پرداج ہوتے کھانے کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بلڈ شگر اور انسولنس کی ماطرہ کو سنتلت کرنے کا جو شگر ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے یعنی کہ یہ وزن کو سنتلت کر کے رکھتا ہے آپ کے کیوی فروٹ ویٹیمین سی کا بھی ایک بہت بڑا ستھوٹ ہے ویٹیمین سی کا سببند سیدھا انسولنس سے ہوتا ہے جو بلڈ گلوکوز کو نیانترن میں کر کے صدھار میں سہائک ہوتا ہے اسی لیے ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز یعنی مدھومے کے زوکھم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیوی کھانی چاہیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نمبر چار جس کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے ایمیون سسٹم ایمیونٹی کے لیے کیوی فل بہت فائدہ مند ہے کیوی فل میں بہترین ایمیونٹی جو ہے بڑھانے والا جو چیز ہیں وہ شامل ہوتا ہے کیوی فروٹ روگ پرتیرودھک شمتہ کے لیے بہت لاعب کاری ہے ایک سٹڈی ہے جس میں کیوی فل میں ویٹیمین سی کیروٹینائیڈ پولی فینول اور فائبر پائے جاتے ہیں یہ تتوجہ ہوتے ہیں یہ جو گنھ ہیں یہ سارے کے سارے پرتیرکشہ پرنالی یعنی جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے اس کو بہتر کرتے ہیں اس وجہ سے ایسا مانا جا سکتا ہے کیوی کھانے سے ایمیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا روگ دور رہیں گے اور آپ ہیلدی لائف جییں گے نیند نہیں آرہی ہے کیا اگر اچھی نیند چاہیے تو کیوی فروٹ کھانا شروع کر دو بھائی کیوں چلی آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں جب کھانے پینے کی بات آتی تو نیند سے جوڑ کر یہ کھاؤ گے تو دھنگ سے سو پاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے تو دھنگ سے نہیں سو پاؤ گے ایسا ہوتا ہے ایسا ہے اور کیوی کا جو فروٹ ہے کیوی فروٹ جو ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اس سب سے اگر بات کریں کیوی فروٹ کا سیون کرتے ہیں تو نیند اچھی آئے گی کیوی فروٹ کی اچھ انٹی آکسیڈنٹ شمتہ جو ہے اس کی وجہ سے شتی جو ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے پرنام سب روپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیند کی گنوکتہ اس میں صدھار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیوی فروٹ ان کچھ فلوں میں سے ایک ہے جس میں سیرٹونین ہوتا ہے جو اچھی نیند کے لیے مددگار ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی گروبتی مہیلہ ہے یا آپ خود گروبتی ہیں تو کیوی فروٹ کے بہت سارے فائدے ہیں گروب آوستہ میں یہ بہت علاوہ کاری ہوتا ہے میں بار بار بول رہا ہوں اس میں ویٹیمن سی بہت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فالیٹ بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے گروبتی مہیلہیں جو ہیں ان کو فالیٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے گروب آوستہ کے دوران فالیٹ کا سیون نیس صرف بچے کے نیورل ٹیوب وکار جوتے ہیں ان کو جوخم کو کم کرتا ہے بلکہ گروبات کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے اتنا ہی نہیں اس میں موجود ویٹیمن سی شریر میں آئرن کے اوشوشن میں مدد کرتا ہے جس سے انیمیا کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انڈین مہیلاؤں میں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے انیمیا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے صحیح ہے ہاں اگر کسی ٹائپ کی فوڈ الرجی ہے تو کیوی کے سیون ہے اس سے پہلے آپ کو ڈوکٹری صلاح ضرور لینی ہے دمہ بھائی اگر نورتھ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو نو مہینے دھوے میں بیتانے ہوتے ہیں ہمارا جو پولیشن لیول ہے اتنا ہی ہے استھما اگر آپ کو ہے تو کیوی کے فائدے ہیں ویٹیمن سی یک تخادی پدارت جو آپ کی سانس لینے کی پرنالی ہوتی ہے اس میں فائدہ پہنچاتا ہے جس میں دمہ جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے اس سمسیہ کا بہت حد تک جو ہے سمادھان ہے ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پرتی دن ایک گرام ویٹیمن سی کے سیپلیمنٹ جو ہوتا ہے سیپلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کا سیون اگر ہم کریں گے تو دمہ کے اٹیک کا جوخم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور کیوی میں کچھ ماترہ میں ویٹیمنٹ سی ہوتا ہے کچھ نہیں بہت ماترہ میں ہوتا ہے ایسے میں کیوی کا سیون کرنے سے دمہ کے کارن ہونے والی خاصی جو ہے اس کی سمسیہ سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے آنکھیں آنکھوں کے لئے کیوی فروٹ بہت فائدہ مند ہے کیوی فروٹ کے بینیفٹس میں آنکھوں کو سوستہ رکھنا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے ایک ویڈیانک ادھیان کے انسار کیوی فروٹ میں لیوٹین اور جیا جیتھین جیسے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں لیوٹین اور جیا جیتھین ہری سبزیوں میں موجود ہوتے ہیں جو آنکھوں کے لئے بہت زیادہ لابکاری ہوتے ہیں یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہونے والے اندھے پن جو دھیرے 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 آنکھیں کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے یعنی کہ آپ کی آنکھیں تا عمر فٹ رکھے گا لیور بھائی ایک کیوی کتنے سارے فائدے ہیں لیور کے لئے کیا فائدے ہیں ایک ریسرچ ہے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کیوی فل کا سیون لیور سے سماندید سمسیاؤں کو روکنے میں سہائک ہوتا ہے کیوی فروٹ میں انٹی آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جو آکسیڈنٹیو سٹریس کو کم کرنے میں کام کرتے ہیں اس سے لیور سے جوڑی سمسیاؤں کے جوخن کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خادی اپدار جو ہوتا ہے اس شرینی میں آتا ہے جس میں ہیپٹو پروٹیکٹیو گن ہوتے ہیں یہ بہت کام کی چیزیں سکن کے لئے فائدے ہیں کیوی کا سیون صرف سواستے کے لئے نہیں بلکہ آپ کی توجہ آپ کی چمڑی آپ کے جو سکن ہے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا اس میں ویٹیمنٹ سی ہے جو ضروری انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ توجہ کو سورج کی ہانی کارک کرنے جو ہوتی ہیں پردوشن جو ہے دھوہ جو ہے اس سے جو نقصان ہوتا ہے توجہ کو اس کو بچاتا ہے توجہ کی بناوٹ میں صدار کرتا ہے ساتھ ہی توجہ کو رنکل فری جوان خوبصورت بنائے رکھتا ہے کیوی میں ویٹیمن ای بھی ہوتا ہے جو توجہ کے لئے بہت بڑا وردان ہے اور چمکدار توجہ آپ کی بنا سکتا ہے اتنے سارے فائدے ہونے کے ساتھ کیوی کے کچھ نقصان بھی ہیں کیوی کے سیون سے ایلرڈی کی سمجھ سے ہو سکتی ہے جن لوگوں کو ایلرڈی ہے وہ اس کا سیون نہ کریں اس کے سیون سے ایلرڈی ہونے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس ترنت پہنچ جانا چاہیے کیوی فائیور میں بہت ہیوی ہوتا ہے بہت زیادہ فائیور ہے اس کی ادھک ماترہ میں اگر آپ سیون کر رہے ہیں تو آپ کو دست لگ سکتے ہیں تو دھیان سے کیوی اوکسولیٹ ریفائیڈ کرسٹل کا ستھوٹ ہے اوکسولیٹ سمرد خادفدار جو ہوتے ہیں اس کا زیادہ سیون اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیلشیم اوکسولیٹ کیڈنی میں پتھر جو ہوتا ہے نا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی سٹون ہو گیا کیڈنی سٹون تو کیڈنی میں سٹون کر سکتا ہے یہ شریر میں کیلشیم اور میگنیشیم سمیت کچھ پوشک تتووں کے اوشوشن میں بھی ہستقشیب کرتا ہے یعنی کہ اگر یہ زیادہ آپ کھاؤگے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ روک دے گا آنے نہیں دے گا تو اس لیے کچھ چھوٹے موٹے اس کا نقصان بھی ہے تو یہ تک کیوی کے فائدے اور نقصان امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پھل کے کسی پدار کے کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان میں آپ کو بتاؤں تو اس ویڈیو کے کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے گا پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ